گجرے دس منٹ میں واپس لوٹا اب بول گجرے میرے سے بولا کیا مانگتا تھا صاحب میں وینے شیل سور میں بولا اب انہوں آپ سے ملنا مانگتا تھا تو سیدھے سیدھے ادر کائے کو نہیں آیا گھرکہ کو کہیں نہیں بولا صاحب میرے کو گھرکہ کا جواب معلوم تھا صاحب بیزی ہے نہیں مل سکتا صاحب میرا ملنا بہت ضروری تھا زنگی موت کا سوال تھا صاحب کس کی میری نہیں صاحب میری ہاتھیار لے کے کیوں آیا اپنی حفاظت کے لیے لائے صاحب کھو گئی حفاظت میں نے جواب نہ دیا میں نے جور سے تھک نکلی ہے کون تو نام کیا ہے تیرا میرا نام جواہر ہے صاحب جواہر وات کر دھاراوی میں جو بار ہے نا کمپنی کا میں لیکن باقی بات کجرے سن نہیں رہا تھا میرا نام سنتے ہی وہ ہڑ بڑا کر ایک قدم پیچھے ہڑ گیا تو وہ آدمی ہے وہ بھوچکہ سا بولا کون آدمی میں بولا جو نگایچ کا خون کیلہ ہے نہیں صاحب میں نے کسی کا خون نہیں کیا اور اب ادھر میرا خون کرنے آئے لائے نہیں صاحب ہتیار لے کے آئے لائے نہیں صاحب وہ تو حفاظت کے لیے تو سالہ اپنے آپ کو سحل سمجھتا ہے اس کی طرح تو بھی سمجھتا ہے کہ تو ساری کمپنی کو کھلاس کر سکتا ہے صاحب آپ ان کسی سحل کا نہیں جانتا آپ ان کو کوئی خون نہیں کیلہ آپ ان کا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے بیاس لیکن اس بار گجرے نے اپنے نام کی پکار کی اور دھیان نہیں دیا چھوکرے وہ عام کلائی جتنی موٹی ایک انگلی میری طرف تانتا ہوا والا تیرے سوائے اور کسی نے نہیں کیا ہو سکتا نگایچ کا خون آپ ان نہیں کیا صاحب میں نے فریاد کی آپ ان کیوں نگایچ صاحب کو ماریں گا آپ ان تو انہیں جانتا بھی نہیں تھا تو کیا برابر کیا کیونکہ تیرے کو معلوم ہو گیا تھا کہ تیرے خون کے باستے اندوری اور بھومک کو نگایچ بھیج لے تھا تو سوچا کی نگایچ کی جان لے کے تو اپنی جان بچا سکتا تھا نئی صاحب تو ادھر گیا کی نہیں گیا گیا برابر گیا لیکن صرف بات کرنے کے باستے لیکن وہ بھی نہیں ہوئی صاحب ادھر پہلے ہی خلاص ہوا پڑھلا تھا صاحب آپ ان معمولی آدمی آپ ان کمپنی کے کسی بگ باس کو خلاص کرنے کی حمد کہاں سے جھٹائیں گا صاحب صاحب میں چینٹی ہاتھی سے کیسے لڑنگا صاحب گجرے سوچنے لگا میری آشہ بندی ویاس پہلے نیچے سے ہاتھی جنانہ آواز اس بار کمرے کی چوکٹ پر سے آئی ویاس شنکر گجرے درواجے کی طرف گھومہ میں نے بھی ادھر دیکھا درواجے پر ایک انیت سندری کھڑی تھی میں نے اسے دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا ایسی خوبصورت عورت تو میں نے کبھی فلموں میں تک نہیں دیکھی تھی اس کے نئے نرک شنگ مرمر سے تراشے معلوم ہوتے تھے اس کا جسم سانچے میں ڈھلا معلوم ہوتا تھا باوجود اپنے آسادھارن لمبے قد کے بعد چار انچ کی ہیل پہنے ہوئی تھی گجرے جتنا بدصورت تھا وہاں اتنی ہی نہایت ہی خوبصورت عورت تھی اس کے آگمن سے گجرے کے چمچوں کے چہرے پر جو عدب کے بھاو پیدا ہوئے ان سے میں نے یہی اندازہ لگایا کہ وہہور جرور اس لنگور کی بیوی تھی کیا ہوا وہ شکایت بھرے سور میں بولی اتنی آوازیں لگائی میں نے سنی گجرے بولا نیچے کیوں نہیں آیا تمہارے مہمان آ رہے ہیں میرے کوئی در تھوڑا رکنا مانگتا ہے تمہارے مہمان ناراض ہو جائیں گے نہیں ہوئیں گے تیرے ہوتے کیسے ہوئیں گے کیسے ہوئیں گے تیرے ہوتے یورتی نے میری طرف دیکھا آخر ایک ہی تو اجنبی صورت تھی وہاں اس کی وجہ سے یورتی یوں ناک چڑھا کر بولی جیسے میں کوئی مچھر تھا رکنا ہے تم نے ادھر ہاں گجرے بولا جلدی آنا ہاں جرور یورتی ایک آئے گھومی اور لمبے ڈک بھرتی ہوئی وہاں سے بھی دعا ہو گئی گجرے میری طرف آخرشت ہوا کیا نام بولا تو اپنا وات کر میں تتکال بولا جواہر وات کر ہاں وات کر وات کر میرا استاد میرے کو سکھایا کہ دنیا میں کوئی بات بیمانی نہیں ہوتی میرا استاد بولا کہ کوئی بات بیمانی لگے تو اس کا پیچھا نہیں چھوڑ دینے کا اس کو دوبارہ پہلے سے زیادہ اچھی طرح ٹھوکنے بجانے کا ہے کیا سمجھ میرے کچھ بھی نہیں آیا تھا لیکن میں نے سہمتی میں سر ہلایا تو گلت آدمی نکلا گجرے پھر اپنی کلائی جیسی موٹی انگلی میری طرف بھوکتا ہوا بولا تو تو کمپنی کے وشواس کے ساتھ دھوکہ کیا جو کوئی بھی کمپنی کے وشواس کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے اسے سجا جرور ملتی ہے سخت سجا ملتی ہے موت کی سجا ملتی ہے تیرے کو سجا دینے کا واسطے کمپنی اندوریو اور بھومک کو بھیجا پند تو زیادہ چالک نکلا تو جان بچا کے پر نکل بھاگا تو کسی طرح نگائج کو جان گیا تو سوچا نگائج کے مار جانے سے تیری جان بچ جائے گی جار لے کر ادھر پہنچا جرور تو میرے کو بھی خلاص کرنے کی چکر میں تھا نہیں میں جوڑ سے انکار میں سیرہ لاتا ہو اللہ صاحب آپ کا خیال سیرے سے غلط ہے میں اب بھی بولا کہ دنیا میں کوئی بات بیمانی نہیں ہوتی ہر بات کا کوئی مطلب ہوتا ہے ایک نگاہ سے دیکھنے میں تیرے بہبار میں کوئی مطلب نہیں دکھائی دیتا تیرے کو معلوم ہونا مانگتا کہ نگائج کی موت سے تیری جان نہیں بچ سکتی میری موت بھی تیری جان نہیں بچ سکتی تیرے کو معلوم ہے اب جو تیرے کو معلوم ہے اس کے ساتھ تیری حرکتیں فٹ نہیں بیٹھتی پنٹ فٹ بیٹھانے کا ہے اس لئے میرا استاد بولا کہ جو بات دیکھنے میں بیمانی بے مطلب لگے اس کا پیچھا چھوڑ نہیں دینے کا ہے اس کو دوبارہ پہلے سے زیادہ اچھی طرح ٹھوک بجا کر دیکھنے کا ہے کیا صاحب میں تو ابھی سن بیچ میں وانہ نہیں مانگتا ابھی سن تُو بولتا ہے تُو نگائج کا خون نہیں کیلہ چل میں نے مان لیا کہ تُو نگائج کا خون نہیں کیلہ لیکن خون تو ہوا ہے تُو نہیں تو کوئی اور کیلہ ہے اگر تُو نگائج کا خون کرنے کا واسطہ ادھر گائلہ تھا تو کوئی اور وجہ ہوں گا اگر تُو میرا خون نہیں کرنا مانگتا تو ادھر آنے کی بھی کوئی وجہ ہوں گا اب سوال یہ ہے کہ وہ وجہ کیا ہے اور کوئی اور کیوں چاہے گا نگائج کا خون کرنا صاحب یہی تو لیکن وہ گرج کر بولا ابھی اپن اس سوال کا جواب نہیں مانگتا ابھی اپن انہی جوابوں کو اور ٹھوکنا بجانا مانگتا ہے جو اپن کو پہلے سے معلوم ہے کیا چہرے پر الجن کے بھاو لیے میں خاموش کھڑا تھا جو جواب اپن کو پہلے سے پتا ہے ان میں ایک نگائج کی چھوکری ہے جس نے شام کن سے فرار ہو جانے میں تیری مدد کی میری مدد کی میں حیرانی سے بولا ہاں وہ در سور میں بولا نام کیا ہے اس چھوکری کا پارول میں بولا لیکن صاحب ہاں پارول اب بول اپنے باپ کے قاتل کی کیوں مدد کی اس نے نہیں کی کیا نہیں کی بھاگ نکلنے میں مدد صاحب آپ کو غلط خبر ملیے پارول نے بھاگ نکلنے میں یا کسی اور بھی معاملے میں اپن کی کوئی مدد نہیں کی وہ تو اپن کو خلاص کر دینا مانگتی تھی وہ بھی سمجھتی تھی کہ اس کے باپ کا خون اپن کی عیلہ تھا وہ تو خود اپنے ہاتھ سے اپن کو خلاص کرنا مانگتی تھی چھوکر ہے جھوٹ بولنا ہے تو صلی کیسے بول صاحب میں سج بول رہا سن نگائج کا باڈی گارڈ عبدت تیرے کو گدام میں بن کیلہ تھا ہاں تو ادھر سے آجاد کیسے ہوا آپ ان بولتا ہے کیسے ہوا وہ چھوکری تیرے کو آجاد کیا اور تیرے کو گن بھی دیا پھر تیرے کو صیف ادھر سے نکال لے جانے کے واسطے وہ خود بھی تیرے ساتھ گئی چک غلط صاحب بلکل غلط اسے کیا جرورت تھی اپنے باپ کے قاتل کی مدد کرنے کی معلوم ہو جائیں گا کیا جرورت تھی اوہ ادھر آسپاسی کہیں ہوئیں گا انتظار کر رہا ہوں گا گوڈ نیوز کا جو تو اسے دے کر دے گا کتنے گجرے کو بھی خلاص کر دیا صاحب آپ بلکل غلط ڈھنگ سے سوچ رہے ہیں ٹھہر جا سالے جیوانے دات پستا ہو صاحب کو غلط پتا تھا صاحب اس کو روکی اور آپ ان کی بات سنیا صاحب مہربانی ہوئیں گا گجرے نے ہاتھ اٹھا کر میری اور جھپٹے جیوانے کو روکا صاحب آپ بلکل غلط سوچ رہے ہیں اپن نے نگایت صاحب کا قتل نہیں کیا اس کی بیٹی اپن کا کوئی مدد نہیں کیا وہ تو دو بار اپن کو شوٹ کیے لیا تھا رسے میں دونوں بار اس کا نشانہ نہ چک گیا ہوتا تو اپن ادھر ہی خلاص تھا وہ تھا ٹھر گجرے نے ایک آئیک ہاتھ اٹھا کر مجھے ٹوکا میرے کو سوچنے دے میں خاموش ہو گیا یہ میرے لیے کم حیرانی کی بات نہیں تھی کہ وہ گینڈا سا آدمی سوچ بھی سکتا تھا کتنی ہی تیر کوئی کچھ نہ بولا پھر گجرے نے ہی خاموشی بھنگ کی میرے کو معلوم ہے کہ نگایت صاحب ارگیج نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بیٹی کو معلوم ہو کہ وہ کمپنی کا عودے دار تھا وہ اپنی بیٹی کو یہی بولتا تھا کہ وہ ایک بزنسمن تھا بزنس کرتا تھا اپنی کی بیٹی کی نگاہ میں وہ اپنی امیج بنا کر رکھنا مانگتا تھا پند گجرے تکھے سور میں بولا بیٹی کو اصلیت معلوم ہو گیا جرور کوئی باہر کا آدمی اسے بہت بڑا چھڑا کر بولا کہ اس کا باپ کوئی بھلا آدمی نہیں گینگسٹر تھا انڈر ورڈ باس تھا جس عمر میں وہ لڑکی پہنچ گئی ہے اسے حقیقت حجم ہی نہیں ہوئی اسے یہ بات حجم نہیں ہوئی کہ اس کا باپ اتنے سال تک اسے اصلیت چھپائے رکھا اسے باقاعدہ دھوکہ دیتا رہا لڑکی نے باپ کا کھن کر کے اسے تو اس کے گناہوں کی سجدی ہی سانت ہی تمہارے ساتھ مل کر اس نے کمپنی کو بھی تباہ کرنے کا فیصلہ کر لیا کہ کیا بات کر رہے ہیں صاحب کیا بول رہے ہیں آپ کیوں اس کے بابوں کا پریشت نہیں ہو جاتا آپ غلط سوچ رہے ہیں صاحب کیا کہانی سنا رہے ہیں صاحب میں نہ اس لڑکی کو جانتا ہوں نہ نگائش صاحب کو نہ آپ کو میں اپنا باہر چلانے والا ہوں کہاں صاحب فس گیا میرا ایسا کوئی کچھ نہیں ہے صاحب جھوٹ بولتا ہے تو آپ کے سامنے جھوٹ کائکو اور کیسے بولے گا صاحب تو پھر وہ جھوکری جھوٹ بولتی ہوئیں گی صاحب تو جھوٹ بول کر اور بھی طریقے سے اس کی مدد کر رہا ہے چھوکری تیرے کو فٹ فٹ کیے لائے اور جرور تو پہلے سے فٹ ہے جی چھوکری تیرے کو پہلے سے جانتی ہے نا پہلے سے فٹ کیے لائے نا وہ تیرے کو اب وہ سمجھتی ہے کہ تیرے کو سامنے کر کے کمپنی سے ٹکڑ لے سکتی ہے ارے صاحب چپ سالے تیرے حصلے بہت بڑھتے جا رہے ہیں پہلے تو پولیس کا بھیدیا بنا اور پولیس کا بھیدیا میں ہا ہا کاری سور میں بولا میں اور کیا میں لیکن میں تو خبردار خبردار جو بیچ میں بولا بیچ میں بولیں گا تو جبان کچھ لے گا تیری کیا میں نے ہوت بیچ لیا اور سہمتی پہ سیرے لائے سالے تُو کیا سمجھتا ہے کہ پولیس کا مغویر بن کے تُو ہم سے چھپ رہے سکتا ہے کمپنی کے خلاف جا کر تُو بچا رہے سکتا ہے نہیں بچا رہے سکتا تیرے کو معلوم پہلے نہیں تو کل رات کو معلوم جب اندوری اور بھومک تیرے سر پر پہنچے تیرے کو معلوم تھا کہ تیری کارستانی پکڑی گئی ہے تب ہی تو تُو ادھر سے بھاگا پہلے تُو نے اپنے خود کے ماما کا خون کرنے کی کوشش کی لیکن تُو کامیاب نہ ہو سکا پھر تُو شام کنچ پہنچا جہاں تُو نے نگائج کو کھلاز کر ڈالا پھر پکڑے جانے کے باوجود نگائج کی چھوکری کی مدد سے تُو ادھر سے بھاگ نکلا اور اب یہاں میرے کو کھلاز کرنے کا واسطہ پہنچ گیا بول میں غلط بولا کیا صاحب اب مجھے بولنے کی جاجت ہے ہاں کوئی واندہ نہیں بول مہربانی صاحب صاحب پہلی بات تو آپ ان یہی بولنے کا ہے کہ آپ ان آپ کو کھلاز کرنے کا واسطہ ادھر نہیں آئے لائے اور اس بار گجڑے تھوڑے سبر کے ساتھ بولا اور بس گڑھ بڑا گیا یہ تو پہلے سے بہت تڑپ رہا تھا بہت کچھ کہنا تھا تیرے کو کیا ہو وہ دونوں موالی ان دوری اور بھو میں کس لئے کل رات میرے کو کھلاز کرنے کو بھیجے گئے تھے کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ان پولیس کا بھیدیا بن گیا ہے اور کمپنی کو نقصان پہنچانے والی خبر پولیس کو پہنچائے لائے برابر پھر آپ ان تو ایسا کچھ نہیں کیا لائے پھر جھوڑ بولا صاحب آپ کو کون بولا کہ آپ ان پولیس کا بھیدیا ہے یہ بات کیسے معلوم ہوئی آپ کو تو شاید سوچتا ہے کہ کسی کے چگلی کرنے پر کمپنی نے تیرے پیچھے جلال چھوڑ دیے پھر بھی صاحب کیسے معلوم ہوا میں چیک کیا ہمارے سمگلنگ کا مال بار بار پولیس کی ریج میں آ رہا تھا کئی بار مال پکڑا جا چکا تھا اس میں سے دو بار مال تیرے ہاتھوں سے گجر کر گیا تھا دو بار ہیروین کا پارسل تیرے کو بار میں سوپا گیا تھا اور بعد میں اس کے بار سے نکل چکنے کے بعد مال کا پیچھو پولیس لگیلا تھا بار تک مال پہنچانے تک مال سیف تھا بار تک مال وہاں سے آگے روانہ ہوتے ہی اس کے پیچھے پولیس لگ گیا اس کا کیا مطلب ہوا سالے اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ ہمارے بہت آدمی کو مال سوپنے کے ساتھ تو پولیس کو بھی بولا کہ مال اب آگے کن حاجتوں میں جائیلا تھا میں سنہ رہ گیا ایسا کون بولا میں بڑی مشکل سے کہہ پایا کوئی ہمارا بھروسے کا آدمی بولا گجرے بولا کون کیوں جاننا مانگتا ہے تاکہ تو دعویٰ کر سکے کہ وہ جھوٹ بول لیلا ہے لیکن سالے وہ جھوٹ بولنے والا آدمی نہیں اس کی جھوٹ بولنے کی کوئی اسے جروتی نہیں گنیانی ہمارا اجمایا ہوا انفارمر ہے میں خود گووین گنیانی سے بات کیا میرے بولنے پر گنیانی ہی پتا لگایا کہ پولیس کو ہمارے مال کی خبر دینے والا ہمارا دھراوی والے بار کا بارمن تھا یعنی کی تو تھا گنیانی کون ہے سالے سالے وہ کوئی ایرہ گیرے آدمی نہیں ہے پولیس کا آدمی ہے گلت بات کوئی بھی کہہ سکتا ہے گنیانی نہیں کہہ سکتا وہ ہمارا برسوں کا اجمایا ہوا آدمی ہے ہم نے اسے بہت اوچھا روکڑا دے کر خریدا ہوا ہے آپ ان کو پہلے کا نہیں پتا سالے پہنے اس بار تو وہ جھوٹی بولے لائے میں ایکشن ٹھٹکا اور پھر مینہ شیلڈ سور میں بولا صاحب آپ ان گریب آدمی بھوکا مریلا تھا جب صاحب لوگوں کی مہربانی سے آپ ان کو یہ کام ملا آپ ان کو دو جون کی روٹی کا گارنٹی ہوا صاحب آپ ان بھلا اپنی رزق کے ساتھ دگا کیوں کریں گا ادھر آپ ان کو جو لفافہ یا پیکٹ یا پارسل سوپا گیا آپ ان کبھی اس کی طرف جھاکا بھی نہیں کبھی کسی سے پوچھا تک نہیں کہ اس میں کیا تھا سیدھا لے جا کر سیف میں بند کیا اور جب کوئی کوڈ ورڈ والا آدمی آیا تو سیدھے اس کو سوپ دیا صاحب آپ کسی سے بھی معلوم کرو کہ کیا ہم کبھی سوال کیا کہ کون ادھر کیا چھوڑ گیا اور کیا لے گیا پھر بھلا آپ ان پولیس کا بھیدیا کیسے بن جائیں گا جو بات آپ ان کو معلوم اچھ نہیں وہ آپ ان پولیس کو کیسے بتائیں گا آپ ان کو روکڑے کا لالچ نہیں بار چلانے سے آپ ان کو جو پگار ملے لائے آپ ان تو اس سے فل خوشے صاحب پہلے ہوئیں گا سالے لیکن نگائج کی چھوکری سے ٹاکہ بھیڑنے کے بعد نہیں رہا ہوں گا صاحب آج سے پہلے تو میں اس چھوکری کو کبھی دیکھا بھی نہیں میرے کو اس کا نام تیک نہیں معلوم میرے کو تو میں بولتا بولتا رک گیا کمپاؤنڈ میں کالے شیشو والی کالی ایم بی سیڈر کار داخل ہوئی تھی میرے دیکھتے ہی دیکھتے میرے جلہ دندوری اور بھومی کس میں سے باہر نکلے اور امارت کے پربیش دوار کی طرف بڑھے میری ساس سکھنے لگی انہیں جرور میرے لیے ہی وہاں بولایا تھا گجرے نے جیسے میرے من کے وہاں اپڑ لیے میں اوپر آنے کو بولیں گا وہ بولا تب ہی وہ لوگ اوپر آئیں گا تیرے کو کچھ بولنا مانگتا ہے تو بول آپ ان کیا بولیں گا صاحب آپ ان تو بے گناہ مارا جائیں گا صاحب آپ ان پولیس کا بھیدیا نہیں آپ ان اسٹیٹ آدمی ہے آپ ان کو پولیس کو بتانے لیے کچھ معلوم ہی نہیں معلوم ہوتا تو بھی آپ ان ہرگیچ نہیں بتاتا آپ ان کو آپ ان کا بس اتنا مشٹے کے صاحب کہ وہ دونوں موالی کل رات میرے کو خلاص کرنا آیا تو آپ ان ادھر سے بھاگ گیا صاحب آپ ان کی جگہ کوئی اور بھی ہوتا تو کیا اپنی جان بچانے کی کوئی کوشش نہ کرتا میرا معافق کیا وہ مدد کیلئے ایسی جگہ نہ جاتا جدھر سے مدد ملنے کا ہوتا تو گذر گیا آپ ان اپنے ماما گجانا گول بل کر کے پاس گیا بھنٹ صاحب وہ آپ ان کی کوئی مدد نہیں کیے لیا اس لئے آپ ان کو نگائج صاحب کے پیچھے جانا پڑا تیرے کو نگائج صاحب کی خبر کیسے لگی ایک طرف تو تو بولے لائے کہ تیرے کو کچھ بھی نہیں معلوم دوسری طرف تو سب نگائج صاحب کا نام اور عدہ جانے لیا تھا بلکہ ان کا پتہ بھی جانے لیا تھا جرور یہ سب تیرے کو نگائج کا چھوکری بولا تھا جس کے ساتھ تیرہ پہلے سے ٹاکہ فٹ تھا نگائج صاحب نگائج کا نام آپ ان دوری اور بھومک کی جبانی سنے لیا تھا جبکہ وہ کل رات میرے ماما سے باتیں کیے لاتا پتہ پتہ کس سے جانا آپ ان کے ایک فرینڈ کے مادھی ہم سے جانا جو پہلے کمپنی میں ڈرائیور کی نوکری کیا کرتا تھا فرینڈ کا نام بول میں نے ایک فرجی نام بول ڈالا پتہ بول میں نے کماتھی پورے کا ایک فرجی پتہ بتایا پھر آپ ان پھر کیا آپ ان اپنے گورہی روڈ شامکنج پہنچا پڑھ ادھر کوئی پہلے سے اچ نگائج صاحب کو کھلاز کر دیا لاتا صاحب ادھر وہ لوگ بھی میرے کوئی مرڈر سمجھا وہی آپ ان کو گودام میں بند کر دیا جدر سے کیا چھوکری نے تیرے کوئی چھڑایا نہیں صاحب وہ تو میرے کوئی شوٹ کرنے کا واسطہ ادھر آئیلہ تھا کیونکہ وہ بھی سوچے لاتا کی آپ ان اس کے ڈیڑی کا مرڈر کیے لائے وہ دو بار آپ ان پر گولی چلائیلا پند نشانہ نہیں لگیلا پھر اوشواس اور ویانگ مشریت صور میں بولا پھر آپ ان ادھر سے بھاگ نکلیلا اپنی پروٹیکشن کے واسطے آپ ان چھوکری کا گن اور چھوکری کو بھی کابو میں کیے لائے اکیل ہے مہج کی چاہیا وہ ہسا سالے سج بولنے کے واسطے بھی اتنا سوچنا پڑتا ہے آپ ان کے ساتھ آپ ان کا وہ فرینڈ تھا جو آپ ان کو نگیچ صاحب کا پتہ بولا وہ ادھر کیسے پہنچ گیا میری مدد کرنے کے واسطے پہنچ گیا لائے بہت ہی پکا فرینڈ ہوا تیرا ہاں صاحب کوئی باندہ نہیں میں اس کی بھی خبر لیں گا تو آگے بول اب وہ چھوکری کدھر ہے وہ تو بھاگ نکلی کیسے بھاگ نکلی میں نے بتایا ہو چھوکری بھی بھاگ گئی تیرا فرینڈ بھی بھاگ گیا دونوں کا ادھر پیش کرنا نہیں مانگتا اس لئے بول لیا کہ دونوں بھاگ گیا بہت چالاک ہے تو سالے بہت زیادہ چالاک ہے صاحب میں ایک دم سچ آپ ادھر کیسے آئے لہا تھا ویسے ہی صاحب جیسے آپ ان نگائج صاحب کے پاس گئے لہا تھا صاحب آپ ان گریب آدمی آپ ان لاچار آدمی آپ ان صاحب لوگوں سے اپنی جان بکشی کروانا مانگتا آپ ان سے بتانا مانگتا تھا کہ آپ ان کچھ نہیں کیے لہا صاحب آپ ان پولیس کا بھیدیا نہیں آپ ان نگائج صاحب کی چھوکری کا فرینڈ نہیں آپ ان نگائج صاحب کو خلاص نہیں کیے لہا ادھر بھی اپنے فریادی جان کر ہی آپ سے ملنے آیا ہوں اور آپ کے پاس فریاد لے کر آپ کے پاس آئی لہا آپ ان کسی گووین گنیانی کو نہیں جانتا آپ ان پہلے کبھی ہے نام بھی نہیں سنے لائے آپ نے نہیں جانتا کہ وہ میرے بارے میں جانبوجھ کے غلط بولا یا اسے کوئی غلط پہمی ہوا اور جو کچھ بھی وہ بولا وہ سچ نہیں وہ سچ نہیں صاحب اس کے چہرے پر وشواس کے کوئی بھاونہ آئے صاحب میرے کو چانس دو نا آپ ان ثابت کر کے دکھائیں گا کہ آپ ان بے گناہ ہیں آپ ان سچا آدمی ہے اماندار آدمی ہے کمپنی کا وفادار آدمی ہے یعنی کی میں تیرے کو آجات کر دے ہاں صاحب پھر آپ ان آپ کو بولیں گا کہ کون آپ سے میرے بارے میں جھوٹ بولا اس نے جور کا اٹھاس کیا سالے ہلکٹ وہ اکروڑ سور میں بولا بے اکروڑ بناتا ہے سمجھتا ہے کہ خبردار تبی درواجے کی اور سے ایک تیکھی استری سور سنائی دیا کوئی اپنی جگہ سنائی لے تمام گردنیں تتکال فرکنی کی طرح درواجے کی اور پھر گئی درواجے پر ہاتھ میں ریوالور لیے جو ہی کھڑی تھی ہتھیار فیک دو ایک کمانیدار چاکو اور دو ریوالور فرش پر آ کر گری ہاتھ اوپر گجرے کے علاوہ سب نے ہاتھ اوپر اٹھا لیے میں نے بھی تم نہیں بے وکوف جو ہی گر رہی میں نے ہڑ بڑا کر ہاتھ نیچے گرہ دیے ہتھیار اٹھاؤ میں فرش پر سے ہتھیار بننے لگا تو گجرے بولا تو ہے نگائج کی چھوکری اپنے باپ کی دشمن اور دشمن کی مددگار پارول نام ہے نا تیرا جو ہی نے اس کی بات کی طرف دھیان نہیں دیا میں باہر کھڑی سب سن رہی تھی جو ہی بولی یہاں کسی کی تمہاری بے گناہی کا یقین نہیں آنے والا اس لیے اور وقت جایا مت کرو اور چلو یہاں سے تم یہاں کیسے پہنچ گئی میں بولا یہ باتیں بعد میں کریں گے میرا مطلب ہے نیچے اندور اور بھومی کی تھے وہ کھونے ارے وہ موالی جو کل رات سے میرا کھون کرنے کے لیے تڑپ رہے ہیں کتنا کھون سفید ہوئی ہے آج کی نسل کا گجرے بولا اپنے سگے باپ کے کاتی مددگار بننے میں اعتراج نہیں موٹے گینڈے جو ہی بولی شکل اچھی نہیں تو بات تو اچھی کیا کر صاحب اسے معاف کرنا میں جلدی سے بولا نہیں جانتی کس سے بات کر رہی ہے اچھا وہاں مو بھٹکا کر بولی صاحب یہ نگائش صاحب کی چھکری نہیں ہے اچھا جو ہی کہی انداج سے اس بار گجرے بولا صاحب اپن اس وقت اپن کے ہاتھ میں ایک نہیں دو دو ریوالور ہے اگر اپن ادھر آپ کو خلاص کرنے آئلہ ہے تو آپ کیا واندھا ہے اگر یہ نگائش صاحب کا چھکری ہے اور یہ کمپنی کو خلاص کرنا مانگتی ہے تو یہ ابھی گولی کیوں نہیں چلانا شروع کر دیتی کیوں کیونکہ یہ نگائش صاحب کی چھکری چھ نہیں اور میں کمپنی چھکا وفادار ہوں گجرے ہسا تم لوگ وہاں بولا گولی اس لیے نہیں چلا رہے کیونکہ گولی چلنے کے آواز نیچے سنی جائے گی اور پھر تمہارا ادھر سے بھاگ جانا ممکن ہی نہیں ہو پائے گا صاحب جب جان پر آ بنے تو مرنے مارنے میں کیا واندھا ہے گجرے خاموش صاحب اپن کمپنی کا وفادار ہے اور وفادار ہے بنے رہنا مانگتا ہے اپن یہ لفڑا ختم ہونا مانگتا ہے اور ختم ہونے کے بعد اپنا بار والا کام ہی کرتے رہنا مانگتا ہے اپن بہت خوش ہے اس میں آپ کو میرے پر وشواہ نہیں پنڈ صاحب اپن بھی ثابت کر کے دکھائیں گا کہ اپن بے گناہ ہے اس گینڈے کے پلے کچھ نہیں پڑنے والا جوہی اتاو لو سرمیں بولی اسی لئے چلو یہاں سے گجرے نے کہر بھری نگاہوں سے جوہی کی طرف دیکھا یہ پاگلے صاحب میں بولا اپن اس کی طرف سے معافی مانگے لائے اب ہلو بھی جوہی بولی اگر تو کمپنی کا وفادار ہے گجرے بولا تو فیک دے ہتیار اس کو بھی ہتیار فیکنے کو بول اور اپنے آپ کو ہمارے اولے کر اس وقت نہیں کر سکتا صاحب میں کھیت پورنسور میں بولا اس وقت آپ کو میرے پر وشواہ نہیں آنے والا بعد میں آ جائیں گا آپ ان کوشش کریں گا کیا کریں گا خوش تو کریں گا یہاں بے موت مرنے سے تو اچھا ہی ہے کہ کچھ کر کے مرو ادھر سے نکلیں گا کیسے ہم سب پر گولی چلائیں گا صاحب میرے خیال سے آپ نہیں چاہیں گے کہ نیچے موجود آپ کے مہمانوں کو معلوم ہو کہ ادھر اوپر کیا گھپلا ہوئی لائے آپ نہیں چاہے گا کہ کوئی در گولی چلے ارے بے وکوف جوئی بولی گینگسٹر کے مہمان بھی تو گینگسٹر ہی ہوں گے انہیں کیا پرواہ ہوگی گولی چلنے کی گجرے مسکر آیا پھر ایک آئیک اس کے چہرے پر بڑا ہنسک بھاو اوپرے خبردار جوئی بولی وہ خبردار نہ ہوا وہ اپنے چمچوں کی طرف گھوما اور عدیکار پرنسور میں بولا اندوری اور بھومک کا آواز لگاؤ چمچوں کے چہرے پر انشچے کے بھاو آئے خبردار جوئی گر رہی سنا نہیں گجرے چل لائے بھاگو میں باکھلا کر بولا ہم دونوں باہر کو لپ کے باہر نکل کر جوئی نے بڑی فرتی سے گجرے اور اس کے چمچوں کے موہ پر کمرے کا دروازہ باہر سے بند کر دیا تتکال بھی تر سے شور مچنے لگا اور دروازہ بھر بڑھایا جانے لگا ادھر جوئی بولی ادھر بھی سیڑھیا ہے ہم پچھوڑ کی اور بھاگے اب سامنے کی سیڑھیوں سے اوپر آتے قدموں کی آوازیاں آنے لگی تھی بھگولے کی طرح سیڑھیاں اتر کر ہم نیچے پہنچے پچھوڑے کے راستے ہم عمارت سے باہر نکلے میں پچھوڑے کی دیوار کی اور بھاگنا لگا تو جوئی نے مجھے بہا پکڑ کر واپس گھسیٹ لیا سامنے وہ تکھوڑ میں بولی سب کو ہمارے پیچھے سے بھاگنے کی امید ہوگی اس لیے عمارت کے پہلو سے ہوتے ہوئے ہم سامنے کی اور بھاگے اور نیروک نے سامنے کمپورن میں پہنچ گئے وہاں کھڑی کئی کاروں میں سے ایک جیپ بھی کھڑی تھی جیپ اسی وقت وہاں پہنچی معلوم ہوتی تھی کیونکہ بھیتر مچے شوڑ سرابے سے پرباویت ہو کر جب جیپ کا ڈرائیور کوٹی کے بھیتر کو لپکا تو جیپ کی چابی اگنیشن میں ہی چھوڑ گیا جوئی جپٹ کر جیپ میں سوار ہو گئی اس نے تدکال اگنیشن آن کیا اور پھر جیپ کو گیر میں ڈالا جیپ چل کر رفتار پکڑنے کو آمدہ تھی جبکہ میں اس میں سوار ہوا جیپ ڈرائیور پر دور پڑی آگے فاتک بند تھا فاتک کے آگے گورکہ کھڑا تھا اور جیپ کو رکنے کا اشارہ کر رہا تھا ہوشیار جوئی بولی جیپ نے اپنی رفتار اور تیجھ لی اسے رکتا نہ پا کر گول کا چلانگ مار کر فاتک سے پرے ہٹ گیا ایک بھیشن آواج کے ساتھ جیپ فاتک سٹک رہی فاتک ٹوٹ کر گر گیا جیپ اس کے اوپر چڑھ کر استر ہو گئی میرے جسم کو جور کا جھٹکہ لگا مجھے یہ کرشما ہی محسس ہوا کہ میں جیپ سے باہر اس سے کئی فوت پرے نہ جا گی رہا بھاگو جوئی جیپ سے باہر چلانگ لگاتی ہوئی بولی ہم دونوں سڑک پر سر پٹ بھاگے پیچھے جیپ ٹوٹے فاتک کے اوپر چڑی یوں کھڑی تھی کی اس کے وہاں سے ہٹے بھی نہ بیتر سے کوئی گاڑی باہر نہیں نکل سکتی تھی میرا من پرشن سا سے جھوم اٹھا جوئی نے نہایت سمجھ داری کا کام کیا تھا دورتے ہوئے ہم وہاں پہنچے جہاں کی جوئی نے کل کرنی کی کار کھڑی کی تھی ہم دونوں اس میں سوار ہو گئے اس بار بھی ڈرائیونگ سیٹ پر جوہی بھی بیٹھی گاڑی نیروک نے وہاں سے دور چلی میں نے راہت کی ایک میل لمبی سانس لی اور منہی من گن پتی کا شکر بجار ہونے لگا اب کوئی خطرہ نہیں جوہی بولی ہم مالا بار ہل سے اتر کر اس سے بہت دور نکل آئے تھے اور اب جوہی پہلے جیسی دل ہلا دینے والی ربطار سے کار نہیں کھلا رہی ہمالیان کار ریلی میں تو حصہ نہیں لیا تم نہ کبھی میں بولا وہاں سی یا کبھی اسٹرن ڈرائیور رہی ہوگو دونوں ہی نہیں تو پھر یوں ہوائی جہاج کی طرح کار اڑانا کہاں سے سکھا کہیں سے بھی نہیں جندگی نہیں سکھایا مطلب ایک بار کوئی جنگی سے بیجار ہو جائے اس میں جاند دے دینے کی خواہش پیدا ہو جائے تو ایسے معاملوں میں حصہ اپنے آپ بلند ہو جاتے ہیں تم جنگی سے بیجار ہو تمہارے میں جان دے دینے کی خواہش ہے اس نے اترنا دیا عجیب لڑکی ہو تم جس کی تم سہلی ہو اس سے نہ تمہارا مجاج ملتا ہے نہ کوئی عادت ملتا ہے کیا مجاج میں بھی اتنی ہی حرامی شے ہوں جتنا کی تمہارا یار میں نے حق بکا کر اس کی طرف دیکھا اور اس نے سامنے سڑک پر سے نگاہ نہ آٹائی کچھ بھی ہو کائشن بعد میں بولا حوصلہ من جرور ہو میرے سے تو بہت زیادہ وہ مسکرائی تمہارے پاس ریوالور کہاں سے آئی میں نے پوچھا گومن میں دی تھی وہ بولی جو ریوالور پڑ کرنی کے پاس تھی وہ اس نے تمہیں دے دی ہاں کب جب تم ہمیں پیچھے کار میں چھوڑ کر اپنے ماما سے ملنے گئے تھے کمال ہے ریوالور تو اسے اپنے پاس رکھنی چاہیے تھی کیوں بھائی اس نے لڑکی کو سمالنا تھا تب ہی تو وہ ریوالور اپنے پاس نہیں رکھ سکتا تھا مطلب تمہارا یار جب کسی خوبصورت لڑکی کے قریب ہوتا ہے تو اس کے دونوں ہاتھ کھالی ہونے جروری ہوتے ہیں ریوالور اپنے پاس رکھتا تو یوں اس کا ایک ہاتھ بیزی نہ ہو جاتا پھر وہ اسے ٹھیک سے کیسے سمالتا تو وہ یعنی کی وہ اس لڑکی کو بھی شیشے میں اتارنے میں لگ گیا تھا پوراں بینہ کوئی وقت توائے تمہارے سامنے ہی میں کیا اس کی بی بی ہوں لیکن چھوڑو ٹیون بدلو بیتر کیسے موج گئی میں نے تو کہا تھا کہ تم آدھا گھنٹہ میرا انتظار کرنا اور پھر یہاں سے چلی جانا میرے سے انتظار نہ ہوا انتظار نہ ہوا یا میری فکر لگ گئی تھی واہ تمہاری فکر بھلا کیوں لگنے لگی مجھے تم کیا کوئی میرے سگے والے ہو میں نے آہد بھاؤس سے اس کی طرف دیکھا تو پھر بیتر کیوں آئی میں بولا وہ تو مجھے تم پر رحم آ گیا تھا کیا کہنے ایسی بات تھی تو سانتی چلنا تھا رحم مجھے بعد میں آیا تھا بیتر پہنچی کے سے بہت آسانی سے سنو گے تو ہسو گے سناؤ میرے دیکھتے ہی دیکھتے ایک ٹیکسی وہاں پہنچی تھی جس میں ایک میرے جیسی ہی جندھاری لڑکی بیٹھی تھی ٹیکسی نے ہان بجایا تھا بڑی درباد میں نے بھی ایک ٹیکسی پکڑی فاتک پر پہنچ کر میرے کہنے پر میری ٹیکسی کے ٹرائیور نے بھی ہان بجایا فاتک کھلا اور میں اندر بیتر ایک پارٹی تھی جس میں بہت مہمان آ چکے تھے اور ابھی بہت آنے والے تھے مجھے معلوم ہے اوپر کیسے پہنچی پارٹی کی وجہ سے ہی نیچے اتنا شور شرابہ تھا جس کی وجہ سے میں نے سوچا کہ نیچے تو تم کیا ہوگے ٹھیک سوچا تم نے میں ایک شنٹھٹکا اور پھر بولا تمہاری جانکاری کے لیے میں بھی در داخل ہوتا ہی پکڑا گیا تھا پھر تو گنید منت سمجھو کی میرے وہاں پہنچنے تک تم صحیح سلامت تھے وہ لوگ تو مجھے پکڑتے ہی شوٹ کر دینے والے تھے تمہاری مہربانی سے میری جان بچ گئی اس کی صورت پر اس کے تک کیا ہوتا پن کی کوئی پرتی کریا پرکٹنا ہوئی ہوا کیا وہاں اس نے پوچھا میں نے سب کچھ اسے کیا سنایا تم باقی بے گناہ ہو تاری بات سن چکنے کے بعد وہ بولی لو تمہیں بھی شک ہے مجھے بھی کیا مطلب میں کیا برسو سے تمہیں جانتی ہوں میں کیا تمہاری کوئی سگے والی ہوں نہیں ہو تو بن جاؤ کیا سگے والی واہ کھام کھا میں کھاموش ہو گیا کچھ شن کھاموشی رہی یعنی کی پھر وہ بولی تمہاری موجودہ مصیبت کی جڑ گوبند گنیانی نام کا کوئی پولیسیہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ تم مکبیری کر رہے ہو ہاں لیکن ایسی غلط اور ناجاج بات کیوں کہتا ہے یہ میری سمجھ سے باہر ہے اب میری سلامتی اسی میں ہے کہ میں ثابت کر کے دکھاؤں کہ میں پولیس کا مکبیر نہیں میں نگائچ کا قتل نہیں پہلی بات میں میں اپنی بے گناہی ثابت کر سکا تو دوسری میں میری بے گناہی کی خود ثابت ہو جائی گی آخر سارے فساد کی جڑ تو یہی ہے نا کہ یہ سمجھا جا رہا ہے کہ میں کمپنی کے خطوں کے خلاف کام کر رہا ہوں جس کسی نے بھی میرے خلاف یہ ساجش کیے اس کے چہرے پر سے نکاب اٹھائے بینا میرا زندہ رہ پانا ممکن نہیں تم یہا کام کر سکو گے کرنا ہی ہوگا نہیں کروں گا تو بے موت مارا جاؤں گا کیسے کرو گے کسی طرح ابھی تو ایک ہی جریہ ہے کیا گووین گنیانی وہ پولیسیاں جو یہ کہتا ہے کہ میں پولیس کا مقبیر ہوں آخر پتا تو لگے کہ وہ ایسی غلط بیانی کیوں کر رہا ہے کس بنا پر کہہ رہا ہے وہ تمہیں بتائے گا میں پوچھوں گا تو جرور ابھی تو تمہیں پولیس میں اس کا رتبہ بھی نہیں معلوم تو میں یہ بھی نہیں پتا کہ وہ حوالدار ہے یا کمیشنر میں معلوم کروں گا یہ بھی ہو سکتا کہ پولیس کے محکمے میں اسلام کے کئی آدمی ہو پھر تمہیں کیسے پتا لگے گا کہ ان میں سے کمپنی کا خریدہ ہوا پولیسیاں کونسا ہے گووین گنیانی کوئی سکھارام تکارام جیسا یا راملال شاملال جیسا کامن نیم نہیں مجھے امید نہیں کہ اسلام کے پولیس کے محکمے میں کوئی سو پچاس پولیسیاں ہوں گے ایک بھی ہوگا تو اسے تھانٹ اڑھو گے دھاراوی میں مطلب دیکھو میں دھاراوی میں میرا بار دھاراوی میں کمپنی کے مال کی جانکاری لیک ہوئی دھاراوی سے اس لیے آج سے گووین گنیانی نام کے پولیسیاں کی دھاراوی تھانے میں ہونے کی سب سے ادھیک سنبھاؤنائے ہیں تم واپس دھاراوی جاؤگے ہاں اس پولیسیاں کے پاس اگر وہ وہاں ہوا تو ایک بات سوچیے تم نے کیا کمپنی کا وہ مالہ بار ہل والا بگ باؤس کیا نام ہے اس کا گجرے ہاں گجرے وہ سمجھتا ہے کہ میں نگائچ کی لڑکی ہوں وہ سمجھتا ہے تمہاری نگائچ کی لڑکی سے پرانی دوستی ہے اور وہ تمہارے ساتھ مل کر کمپنی کی ایسی تیسی فیرنے پر تلیوئیے گجرے نے تمہیں بتایا ہے گوون گنیانی نام کے ایک پولیسیاں نے کمپنی کو یہ خبر دی ہے کہ تم پولیس کے پھیلیے بن چکے ہو اب کیا بے لوگ تمہارے اس پولیسیاں تک کونچنے کی امید نہیں کر رہے ہوں گے کس لیے تاکہ تم اس کا قتل کر کے اس کا موہ ہمشہ کے لیے بنت کر سکو تاکہ دعوے کے ساتھ یا کہنے والا کوئی نہ رہے کہ تم پولیس انفارمہ ہو بات تو تم ٹھیک کہہ رہی ہو دیکھ لینا کمپنی کے بچ اللہ تمہارے ساتھ کہلے گنیانی تک کلچنے ہوں گے شاید انہیں یہ بات نہ سوچے کیوں سوچے گی اتنی بڑی ارگنیزیشن اور ساب اہمہ کی تو بڑھتی ہیں یا رسک مجھے لینا ہی ہوگا سوچ لو اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تو پھر چلے دھاراوی ہاں ٹھیک ہے اس وقت کار کولابہ کا رکھ کیے ہوئے تھی اور لگ بگ میرین ڈرائیب کے کولابہ کی اور والے سیرے پر پہنچی ہوئی تھی جو ہی نہ بڑی دکشتہ سے کار واپس ہمائی نگر کی ویبن سڑکوں سے ہوتی ہوئی کار دھاراوی کی تشہ میں دور پڑی مجھے ایک بات کی حیرانی ہے ایک آئیک جو ہی بلی کس بات کی ہجار کوششوں کے بعد تو یہ کام ملا ہے یا بھی چھوٹ گیا تو کروں گا کیا ہوں گا کیا پرابلم تو ہے یہ مبی شہر میں میں زنگی میں جیرو نمبر سے پاس ہوا شخص ہوں میری طرح کیا خوب گجرے گی جو مل بیٹھیں گے دیوانے دو مطلب تم بھی فیل میں بھی فیل تم کیسے فیل اس نے افتر نہ دیا کچھ شرد خاموشی رہی تمہاری نگاہ میں تھوڑی دیر بعد دعا فیر بولی تمہارا ایسا کوئی دشمن نہیں جو تمہیں کمپنی کی نگاہوں میں گرانا چاہتا ہو ویلین بنا کر پیش کرنا چاہتا ہو نہیں سوچو مجھے تو نہیں سوجرا لیکن ہوگا تو جرور کوئی کمپنی کا مال پکڑوانے میں اگر پولیس کی مدد تم نے نہیں کی تو کسی نے تو کی گجرے جیسا بگ باوس ایسی بات پر چھوٹ پولنے سے تو رہا دے کر سوچو کی ایسا سکش کون ہو سکتا ہے جروری تھوڑے یہ کہ دونوں کام ایک ہی سکش نے کیے ہو یا بھی تو ہو سکتا ہے کہ مقبیر کوئی اور ہو اور قاتل کوئی اور ہو سکتا ہے سوچو ایسا کوئی آدمی یا ایسا کوئی آدمی مجھے تو ایسا کوئی آدمی نہیں سوج رہا ان کشکسمت ثابت ہوئے تو گنیانی سے مقبیر کی خبر تو کمیں لگ جائے گی لیکن قاتل کی خبر تو اسے بھی نہیں ہوگی پہلے گنیانی تو ملے پہلے پتا تو لگے کہ وہ ہے کیا چیز پولیس کے محکمے میں ایک پت تنشیت ہے کیا کوئی سپاہی حوالدار تو نہ ہوا وہ کیوں کمپنی پولیس کا کچھرہ تھوڑی نہ خریدے گی وہ خریدے گی تو چوکہ مال خریدے گی یعنی کہ وہ پولیس کا کوئی عالی افسر ہوگا ہاں پھر تو ہو لی میری اس تک پہنچ ابھی سے کیوں مایوس ہوتے ہو میں نے تمہیں جیک خیال جاہیر کیا تھا میرا خیال غلط بھی ہو سکتا ہے لگتا تو نہیں غلط لیکن چلو پہلے پتا تو لگے کہ اصل میں وہ کیا ہے اور کہاں پایا جاتا ہے پیچھے پولیس کی ایک پیٹرول کار آ رہی ہے تو میں ہڑ بڑا کر بولا اسے روک کر معلوم کرے کہ گووین گنیانی ان کے محکمے میں کیا ہے اور کہاں پایا جاتا ہے توبہ یعنی کہ نہیں مجاک مت کرو کیوں تمہیں مجاک پسند نہیں پسند ہے لیکن جب وہ مجاک ہو جلے پر چھڑکا ہوا نمک نہیں وہ ہسی تم ہستی بہت ہو کوئی اعتراج وہ صرف پکا کر گوئی نہیں ہرگز نہیں تو مجھے تمہاری ہسی بہت اچھی لگتی ہے ہستی ہو تو تم کہیں جیدہ خوبصورت لگتی ہو سچ ہاں میں خوش ہو جاؤں بے شک پھر سے ہس لو بے شک وہ سچ مچ پھر ہسی مجھے افسوس ہے مبڑی سنجید کی سے بولا تدکال اس کی ہسی کو بریک لگی میرے دوبارہ ہسنے کا وہ پھر سکتا کا کھر بولی پاگل ہوئی ہو تو اس بات کا کہ تم کل کرنی کا مال ہو تمہیں اس نے رسید دکھائی کس چیچ کی مال کی خرید کی یعنی کی ہاں وہ ویلوک پرنو سارما وہ بھی یعنی کی آپ تم خوشی سے گانا گانا شروع کر سکتے ہو فلموں کی طرح کونسا کوئی بھی مثلا تم ملے پیار میں مجھے جینا گوارا ہوا لائٹ ہیرو میں ہیرو نہیں تو میں ہی کونسی ہیرو ہوں ہم دونوں ہسے مجھے تو پھر میں بولا اس گھڑی کوئی اور گانا سوج رہا ہے کونسا ہمارے سیوہ تمہارے اور کتنے دیوانے ہیں فلم کی طرح جواب میں میں یہ تو نہیں کہہ سکتی کی قسم سے کسی کو میں نہیں جانتی مجھے تو ڈائری دیکھ کر ٹوٹل لگانا پڑے گا کوئی باندہ نہیں چھوٹی سی ڈائری میں کتنے نام ہو سکتے ہیں چھوٹی سی ڈائری کس نے کہا چھوٹی سی ڈائری تو میں تو ریجسٹر رکھتی ہوں اے بی سی کے حساب سے انڈیکس والا لیزر تو نہیں بھائی پھر تو میں مارا گیا میرا نام بارٹ کر ہے بھی سے شروع ہونے والا نام تو لیزر کے آخیر میں کہیں آتے ہوں گے تمہارا نام جواہر بھی تو ہے تمہاری انٹری میں جائے میں کر دوں گی تو بھی میرا نام بہت دور ہوگا بھی سے تو قریب ہوگا ایسا نہیں ہو سکتا کیسا نہیں ہو سکتا کہ تم اپنی اس لیزر پر گھاسلٹ ڈال کر اسے مارچس ٹھکا دو اور ایک نئی لیزر شروع کر لو جس میں ایک ہی انٹری ہو تمہارے نام کی ہاں ہو سکتا ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے تو کب کروگی میں نے کہا ہے ایسا ہو سکتا ہے ہوگا تو نہیں کہا میں نے ہو تب تک کار تنسی پائپ روڈ کے سیرے پر ماہیم جنگشن کے قریب پہنچ چکی تھی میں دھاراوی علاقے سے واقف نہیں ہو گولی راستہ میں بتاتا جاؤں گا یا یوں کرو گاڑی مجھے ہی کلانے دو یہی ٹھیک رہے گا اس نے کار رکی ہم نے جگہ کی عدلہ بدلی کر لی میں نے کار آگے بڑھے ٹرانزٹ کیمپ کے علاقے میں کار پر میں اپنے بار کے سامنے سے گجرا جیسا کہ اپیکشت تھا بار بند تھا اس کے بوجھے ہوئے نیون سائن کا ٹوٹ کر نیچے گیرا اکشر آر اس دوران کوئی اٹھا کر لے گیا تھا پر جس کھڑکی میں سے میک اٹھ کر بھاگا تھا وہاں تب بھی کھولی تھی بیتر کی باتیاں البتہ نہیں جل رہی تھی جرور وہاں سے کچھ کرتے وقت اندوری اور بھومی کنے بچھا گئے تھے اس جرائیم پیشہ علاقے کے جرورت مند لوگوں نے عمارت میں تب تک چھاڑو فیر دیا ہو سکتا تھا لیکن بیتر جا کر یہ سب دیکھنے کی یا کم سے کم عمارت کا پچھلا دروازہ بند کر آگے کی میری حمد نہ ہوئی جب سے اس بار میں میرے ماما کی مہربانیوں سے مجھے تینات کیا گیا تھا تب سے وہ پہلا موقع تھا جب کی بار بند تھا اور میں وہاں سے گیا حجر تب پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ بار کس قدر میری روجمرہ کی زندگی کا حصہ بن چکا تھا اس گڑی میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں انجام کی پرواہ کیے بنا جا کر بار کھو دوں اور بار کاؤنٹر کے پیچھے اپنی چھر پر اسی جگہ کھو جاؤ بڑی مشکل سے اپنی اس خواہش کو میں نے اپنے جہن میں سے تھکے لیا اگلے بلوک میں اپنا ڈنڈا گھوماتا گشت کرتا حوالدار پانڈو رنگ مجھے رکھائی گیا میں نے کار روکھی اور آواز لگائی پانڈو رنگ وہ ٹھٹکا اس نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی اس کی نگاہ کار پر بھی پڑی لیکن لگ بک فوراں ہی وہاں پر سبھٹک گئی پرتکشت اس ویلائیتی کار میں سے ککارے جانے کہ اسے کوئی امید نہیں تھی پانڈو رنگ میں نے پھر آواز لگائی ادھر پانڈو رنگ تنک جھجکتا ہوا کار کے قریب پہنچا تب اس نے مجھے پہچانا ارے جوار تدکان وہ بولا تُو ہاں میں یہ ویلائیتی کار کدھا سمارے لائے اپنی نہیں ہے میڈم کیے گانیوات یہ ہے تھی کہ اس نے یہ نہیں پوچھا کہ میڈم کون تھی آج تُو باہر کائے نہیں کھولا تب ہے تو ٹھیک ہے ہاں میں تو سمجھا کہ تُو بیمار پڑے لائے نہیں نہیں آپوں نے اکدام فٹ ہے کدھر باہر گئے لائے تھا یہ ہی سمجھ لو میں بھی تو بولو اپنا جاہ зовут باہر کائے نہیں کھولا باہر گئے لائے تھا اب ادھر کیا کریηائے کچھ نہیں پانڈو رنگ آپوں تیرے سے کچھ پوچھنا مانgtا ہے قول کسی کو بولنے کا نہیں ہے کہ آپ ان تیرے کو کیا پوچھا ایسا ہے اور تیرے کو پوچھنے کا بھی نہیں ہے کہ آپ ان جو پوچھا اس کو کیوں پوچھا ارے آپ کچھ بکیں گا بھی کی نہیں پانڈو رنگ اس گھڑی اچھے ملگ میں تھا ہلاکے میں اور بھی باہر تھے جہاں سے کہ وہ مفت کی رنگ حاصل کر سکتا تھا اور اس رات کے اس وقت وہ اچھی خاصی ترنگ میں معلوم ہو رہا تھا پانڈو رنگ میرے کوئی یہ جاننا مانتا ہے کہ کیا تمہارے پولیس کے محکمے میں کوئی گووند گنیا نہیں ہے پولیس کے محکمے میں ہاں ادھر ادھر یا کدھر بھی ممبئی میں کسی اور تھانے میں ہیڈکوارٹر میں نشے پانی والے نئے محکمے میں کدھر بھی کیا نام بولا گووند گنیا نہیں عوضہ کیا ہے وہ نہیں معلوم بس صرف نام معلوم ہے ہاں پڑھندا جاہے کہ وہ اونچے ہوندے پر ہوں گا تیر کوئی اس سے کیا کام ہے پانڈو رنگ بولا نا کچھ پوچھنے کا نہیں ہے میرے کو تو یہ بھی نہیں مانگتا کہ اس گووند گنیا نہیں کوئی خبر لگی کہ اپنے اس کے بارے میں تیرے سے یا کسی اور سے کچھ پوچھے لاتا جواہر تو کسی لپڑے میں فسیلا ہے نہیں کچھ یامیلا کیا ہے ارے باب بولا نا کچھ نہیں کیا لائے ہاں پن کچھ کیا لائے ہوتا تو پھر تیرے سے ہی دیکھ کولیسیے سے ہی بات کرتا وہاکائشنڈ سوچتا رہا میں بڑے بیسابرے پن سے اس کے دوبارہ بولنے کی پرتکشہ کرتا رہا ہاں پن انت میں وہ بولا کبھی یہ نام نہیں سنا پھر کیا بات بنی میں نیراش سوار میں بولا حوالدار جی ایک آئیک بڑے مدھور سوار میں جوہی بولی آپ معلوم تو کر سکتے ہیں کی آپ کے مہدگمے میں یہ آدمی کہا ہے اور کس فوندیور ہے برابر بولا پنڈو رنگ بولا معلوم تو اپن کر سکتے ہیں تو کرو نا پلیس جوہی نے آواز میں کچھ یوں مشری کھول کر کلیچ کہا کہ پنڈو رنگ نیحال ہو گیا ٹھیک ہے معلوم کریں گا ابھی ابھی ہاں ابھی کیسے ہوئیں گا ہوئیں گا نا حوالدار بھی تھانے جانا پڑھیں گا تو جاؤو نا پلیس آپ انہیں ادھر ڈیوٹی پر ہے باپ میں بولا جانا اور آنا ہی تو ہے چل آپ انہیں تیرے کو کار میں چھوڑ کر آتا ہے نہیں آپ انہیں گشت کی ڈیوٹی پر ہے کار میں نہیں بیٹھ سکتا تو پھر پھر کچھ نہیں تو آدھے گھنٹے بعد میرے کو ادھر ہی مل لیکن ارے بولا نا ادھر ہی ملنا آدھے گھنٹے بعد جوئی نے دیرے سے میرا ہاں تپایا ٹھیک ہے اپنا رنڈا ہی لاتا وہ وہاں سے چلا گیا دوست اچھا ہے تمہارا جوئی بولی کون میں بولا کلکڑنی نہیں پانڈو رنگ حوالدار وہ میرا دوست تھوڑے ہی ہے وہ تو پھر بھی اچھا ہے جسے تم دوست کہتے ہو کم سے کم اس سے تو اچھا کلکڑنی میں کیا نقص ہے اس نے میرے سوال کا جواب نہ دیا جواب دینے کی ستھان میں اس نے کلٹ سوال کیا کہاں ہوگا وہ اس وقت اپنے فلیٹ میں ہی ہوگا اور کہاں ہوگا with یا without کیا مطلب وہ چھوکری ساتھ ہوں گی یا اکیلا ہوگا کیا پتہ مجھے تو امید نہیں کہ وہ اس کے قابو میں آئی ہوگی اب تو مجھے یہی بات حیرانی میں ڈال رہی ہے کہ اسے قابو میں کرنے کی نیت سے وہ اس کے پیچھے بھاگا اس سے ہمارا مطلب تو حل ہوئی گیا تھا کمپنی کے موالی اسے تھا ہمارا پیچھا چھوٹی گیا تھا اوپر سے اتنی مصیبتیں کھڑی کر رہی تھی ہمارے لئے کہیں بھی چلپو مچانے لگتی تھی چاہتی تھی تو پڑی جاتی رہتی تھی یہ بات تمہیں اب سجیے ہاں کلکڑنی کیوں بھاگا اس کے پیچھے کیونکہ وہ کلکڑنی ہے مطلب وہ کبصورت لڑکی کے پیچھے نہ بھاگے ایسا کئی ممکن ہے لیکن یوں کسی کے بھی پیچھے پڑ جانا اس کے لئے معنیل یہ بات ہے اس کا بات چلے تو بمبائی کی ہر کبصورت نوجوان لڑکی کے ساتھ موہ کالا کرے خمال ہے تم اس کی گرل فرنڈ اور اس کے بارے میں ایسی باتیں کرتی ہے جو سچی بات ہو وہ کہنی ہی پڑتی ہے پھر بھی پھر بھی یہ کیونکہ اس کی گرل ہوں فرنڈ نہیں کیا فرق ہوا بہت فرق ہوا فرنڈشپ میں نشتہ ایمانداری وفاداری اور کئی ججباتوں کا اجہار کرنا پڑتا ہے فرنڈ کو برابر کا درجہ دینا پڑتا ہے گرل تو چیز ہوتی ہے مال ہوتی ہے تقسال ہوتا ہے ایسا سامان جو تمہارے دوست کے پاس بہتایت میں ہے ہو میں نے کہا نہیں تھا کہ میں اس کی پوسٹ پارٹی گرل ہوں ڈے آفٹر گرل تمہیں اپنے اس رتبے سے درجے سے اعتراج نہیں کیسے ہوگا کس بوتے پر ہوگا میں ایسا کوئی اعتراج کروں گی تو میرے ماں باپ میری بچی سب بھوکے نہیں مر جائیں گے بچی میں چھوکا تمہاری بچی ہاں پانچ سال کی پانچ سال کی میں نے ایک ایک کار کی ڈوم لائٹ چلائی اور سر سے پاؤں تک اسے نہیں ہارا تم خود کتنے سال کی ہو بٹی بند کرو میں نے بٹی بند کی اور اپنا سوال دور آیا تیویس سال کی اور تمہاری پانچ سال کی بچی ہے ہاں کمال ہے تم تو شادی شدہ بھی نہیں لگتی ہوں بھی نہیں لیکن بچی پانچ سال کی حوالات پیدا کرنے کے لیے شادی ہونا جروری تھوڑی ہی ہوتا ہے میں کھاموش رہا چھکے چھوٹ گئے نا وہ بیانگپورن سور میں بولی وہ وہ کیا ہے کی میں بتاتی ہوں وہ کیا ہے وہ یہ ہے کیا بیکہ ایک تمہاری یہ خواہش نہیں رہی کی اپنے دیوانوں کی لیزر میں میں آگ لگا دوں اور ایک نئی لیزر شروع کروں جس میں صرف ایک ہی انٹری ہو تمہارے نام کی ایسی بات نہیں ایسی ہی تو بات ہے اور گلتی بھی کیا ہے اس میں تمہاری تم نے تو سپنے میں بھی نہیں سوچا ہوگا کہ کماری کرنیا نکلنا تو دور میں پانچ سال کی بچی کی ماں نکلوں گی باپ کون ہے کل کرنی نہیں کوئی اس سے زیادہ جلیل آدمی قصہ کیا ہے سننا چاہتے ہو ہاں سن پاؤگے ہاں تو سنو چودہ سال کی عمر میں کشورہ وستہ کی ٹیوڑی پر قدم رکھتے ہی میں ایک ایسے آدمی کی حوث کا شکار بن گئی جس سے اپنے رشتے کو اپنی زبان پر لانے کے خیال سے بھی میری روح پناہ مانگتی ہے کیا لگتا تھا وہ تمہارا مت پوچھو جان کر بجرگوں کی بچوں کے لئے سر پرستی سے تمہارا وشوا سٹ جائے گا ایک خاص رشتے داری سے تمہیں گھن آنے لگے گی تین سال تک پلاتکار کا وہ سلسلہ چلا جس سے پیچھا چھڑانے کے لئے سترہ سال کی عمر میں میں محلے کے اپنے سے تین سال بڑے ایک لڑکے کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی جو کی مجھے بمبئی لے کر آیا اٹھارہ سال کی عمر میں میں ماں بن گئی شادی نہیں کی نہیں کیوں کہتا تھا میں نابا لنگ تھی شادی کی عمر میں نہیں پہنچی تھی وہ بھی شادی کی عمر میں نہیں پہنچا تھا اس لئے شادی نہیں ہو سکتی تھی بعد میں بعد میں پہلے تو میں پریگننسی کے ہی جنجال میں فسی رہی پھر کہنے لگا کہ بچی جرہ بڑی ہو جائے تو بچی کو وقتی طور پر گئی چھپا کر کسی اور شہر میں جا کر چپ چاپ شادی کر لیں گے کی نہیں اس نے اس سے زیادہ شاندار کام کیا یا یوں کہو کہ کرنے کی کوشش کی کیا کیا اس نے اس نے میری بچی سمیت مجھے فارس روڈ پر بیچنے کی کوشش کی توبہ تمہارے تو سن کے ہی توبہ ہو رہی ہے میں نے تو یہ نرک چھیلا ہے پھر کیا ہوا کسی طرح میں اس کے ناپا کی رادوں کو فیل کرنے میں کامیاب ہو گئی اور اپنی بچی کے ساتھ اس چنگل سے نکل بھاگی اس نے یوں پیچھا چھوڑ دیا تمہیں دوبارہ تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی جندہ رہتا تو جرور کرتا کیا ہوا اسے میری اور میری بچی کی عوج میں اس نے رنڈیوں کے ایک دلال سے بہت پیسہ ایڈوانس لیا ہوا تھا جو کی وہ ایاشی میں لٹا چکا ہوا تھا میں بھاگ گئی تو وہ سودا فیل ہو گیا ایڈوانس لیا پیسہ اس سے لٹایا نہ گیا نتیجتاں دلال کے گنڈوں نے اس کا پیٹ فار دیا کماتھی پورے کے ایک کھوڑے کے دھیر سے اس کی لاش برامد ہوئی اکبار میں خبر سمیت اس کی لاش کی فوٹو چھپی دیکھی تھی میں نے اچھا ہوا کیا اچھا ہوا اس کے مر جانے سے میرے سانچ جو برا ہوا وہ بھی اچھے میں تبدیل تھوڑے ہی ہو گیا عورت کی زنگی کوئی سلیٹ تھوڑے ہی ہوتی ہے جس پر جب چاہے جو لکھ لو اور جب چاہے جو مٹا لو اب تمہاری بیٹی کہاں رہتی ہے کڑلیان میں میرے با باپ کے پاس میری ماں بھی کڑلیان میں رہتی ہے تو کچھ نہیں یوں ہی بولا تمہارے ماں باپ پوچھتے نہیں بیٹی کہاں سے آئی کیوں کیونکہ وہ جانتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ جو رقم ان کی اور اپنی بچی کی پربرش کے لیے ان کی بیٹی انہیں بھیجتی ہے وہ رقم وہ کسی مندیر میں گھنٹیاں بجا کر بھی حاصل نہیں کر سکتے ہر سوال کا کوئی جواب ہوتا ہے لیکن کچھ جواب ایسے ہوتے ہیں جن کا کوئی سوال نہیں ہوتا کل کرنی سے تمہارا کیا رشتہ ہے گلت سوال پوچھو یا پوچھو کیوں رشتہ ہے کیوں رشتہ ہے کیونکہ وہ میرا اند آتا ہے دس ہزار روپے مہینہ دیتا ہے وہ مجھے بدلے میں تمہیں کیا کرنا پڑتا ہے تمہارا مطلب ہے اس کی خود کی دل جوئی کے علاوہ ہاں اس کے اسٹریشو میں ادننگا اور اس کے رئیس کلائنٹس کی پرائیویٹ پارٹیز میں پورا ننگا ہو کرناشنا پڑتا ہے توبہ توبہ میں نے اپنی بچی کو پالنا ہے میں نے اسے کسی نزدیکی رشتہ دار کی جنسی حوث سے بچانا ہے میں نے اسے کسی دگا باج یار کے بچے کی ماں بننے سے روکنا ہے میں نے اسے فارس روڈ پر بکنے سے بچانا ہے ایسا کیوں کر ہوگا جس ماں باپ کی چھتر شاہے میں تمہارے ساتھ بد فیلی ہوئی وہاں تمہاری اولاد کی اس وقت کے محفوظ رہنے کی کیا گارنٹی ہے کوئی گارنٹی نہیں لیکن فیلحال میری مجبوری ہے میں کچھ پیسہ اکھٹا کر رہی ہوں مجھے امید ہے کہ آئندہ دو تین سالوں میں میرے پاس اتنی رقم جمع ہو جائے گی کہ پھر میں اسے بمبئی جیسے مہنگے شہر میں اپنے پاس رکنا آفورٹ کر سکتی ہوں اب تم میری صورت دیکھو اور بولو کہ کیا تم اس پر کہیں یا لکھا پڑ سکتے ہو کہ اس صورت کی مالکین چودہ سال کی عمر میں بلاتکار کی شکار ہوئی تھی سترہ سال کی عمر میں اپنی مرجی سے مردانہ حوث کی بلی ویدی پر بلیدان ہوئی تھی آٹھرہ سال کی عمر میں ماں بن گئی تھی بیس سال کی عمر میں فارس روڈ کی بائی بننے سے بال بال بچی تھی اور بائیس سال کی عمر میں کسی رنگیل راجہ کی پوسٹ پارٹی گل بن گئی تھی یعنی کہ کلکرنی کے تعلق میں آئے تمہیں سال ہو گیا ہے ہاں لیکن تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا میری صورت پہ سے کیا پڑا تم نے لیا کہ تم دنیا کی سب سے پاک عورت ہو وہ جور سے ہسی کمل کیچڑ میں کھلتا ہے کیچڑ سے لٹھڑا ہوا کمل پھر بھی کمل ہی رہتا ہے یہ سب کتابی باتیں ہیں نہیں یا فلمی یہی بات کوٹے پر جا کر امیتہ بچن ریکھا سے کہتا ہال میں تعلیاں بچ جاتی لیکن اصل جنگی میں ایسی باتوں پر تعلیاں نہیں بجائی جاتی تھو تھو کی جاتی ہے اور کوئی ایک جیسا نہیں ہوتا پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی اس نے تیبر ویرود پرن ڈھنگ سے کچھ کہنے کے لیے موہ کھولا لیکن پھر کچھ سوچ کر ارادہ بدل دیا تم کل کرنی کے اصلی دھندے سے باقف ہو میں بولا اصل دھندہ وہ بولی جو کی اسٹیش شو نہیں ہے جانتی ہو اصل میں وہ ایک نارکوٹکس اسمگلر ہے اور اس کا اسٹیش شو کا دھندہ مہج اس کے اس اصل دھندے کی اوٹ ہے جانتی ہوں پھر تو تم یہ بھی جانتی ہوگی نہیں چاہیے کہ یا تو وہ پولیس کے ہاتھوں پڑھ کر لمبی سجا پائے گا یا پھر اپنے ہی ہم پیشہ لوگوں کے ہاتھوں مارا جائے گا یہ بھی جانتی ہوں تب تمہارا کیا ہوگا کچھ بھی نہیں تب میں کسی اور کل کرنے کی پوسٹ پارٹی یا میڈ پارٹی یا بیفور پارٹی گل بن جاؤں گی یعنی کہ تم صدرنا نہیں چاہتی اصل میں تم بہت سوال پوچھ رہے ہو جو کی میں اور میری بچی نعرے نکتن میں پلنا چاہتے ہیں یا نہیں میں خاموش رہا اب آگے تمہارا ارادہ کیا ہے آگے میں ہڑ بڑایا گبراؤ مت میرا سوال اپنی لیزر میں تمہارا نام لکھنے کی بابت نہیں تھا میرا مطلب تھا اگر اپنے حوالدار دوست سے تمہیں اس گووند گنیانی کی بابت کچھ معلوم ہو بھی گیا تو آگے تمہارا ارادہ کیا ہے میں اس سے ملنے کی کوشش کروں گا آج ہی رات تم کیا کہنا چاہتی ہو میں بہت تھک گئی ہوں نین سے میری آنکھیں بند ہوئی جا رہی ہے کیا تمہاری بھی ایسی ہی حالت نہیں ہے ہے تو صحیح تمہارے حوالدار کے لوٹ آنے کے بعد اس سے جو معلومات ہوتا ہے وہ جان چکنے کے بعد کیوں نہ باقی کا کام کل کیلئے ملتوی کر دیا جائے اور کہیں جا کر آرام کیا جائے کہیں کہاں کلکرنی کے فلیٹ میں میرے پاس اس کے فلیٹ کی چابی ہے تمہارا مطلب ہے ہم دونوں اور تیسرا کون ہے ماں وہ تو ہوگا کون فلیٹ کا مالک کلکرنی ہوتا ہے تو ہو وہ کیا ہمیں باہر نکل دے گا تم چلی جاؤ مطلب تمہارا میرے ساتھ رہنا جروری نہیں اچھا میں ساتھ نہ ہوتی تو مالا بار ہل والی کوٹھی میں ایسے تمہارا جناجہ نکلتا اس کے لئے شکریہ اس کے لئے جناجہ کے لئے جناجہ کا پروگرام فیل کرانے کے لئے لیکن اب میں یوں تمہارا ساتھ نہیں چھوڑنے والی لیکن تمہارا حوالدار آ رہا ہے میں خاموش ہو گیا پانڈو رنگ کار کے قریب پہنچا کچھ معلوم پڑا میں آشاپورن سور میں بولا کیسے نہیں پڑھیں گا وہ شان سے بولا جانتا نہیں کون گئے اللہ تھا معلوم کرنے کیا معلوم کیا میں بولا ایک گوون گنیانی محکمے میں انسپیکٹر ہے محکمے میں کہاں ہیڈکوارٹر میں کون سے بیباغ میں نشے پانی والے بیباغ میں اس میں تو میرے خیال سے پولیس والے نہیں ہوتے گنیانی ہے ڈیپوٹیشن پر گوون گنیانی میں نے دور آیا ہیڈکوارٹر میں نشے پانی والے محکمے میں ڈیپوٹیشن پر ہاں پند میرے کو یہ معلوم نہیں کہ وہ تمہارے والا ہی گنیانی ہے یا نہیں میرے خیال میں یہ ہی ہوگا نہیں ہوگا تو نہ صحیح پہرحال شکریہ پانڈو رنگ کہو تو اس کے بارے میں کچھ اور معلوم کروں کہاں سے نشے پانی کے محکمے سے وہ کیا اس وقت کھلا ہوگا کھلا تو نہیں ہوں گا اور کہیں سے اور کہیں سے کہاں سے میں ایک بار پھر تھانے جاتا ہوں اب جانے دو میں یہی امید کرتا ہوں کہ یہی انسپیکٹر میرے والا آدمی ہوگا پھر بھی میں اب میں اور نہیں رکھ سکتا پانڈو رنگ جلدی کہہے کیے اے تم نہیں سمجھو گے بہت جلد ہاں جلدی کھول تیرے بینہ اپن کا ہیدھر دل نہیں لگتا میں کل ہی کھولوں گا بروبر تو اور رکھتا تمہیں اب نہیں شکریہ میں چلا میں نے انجن سٹارٹ کیا وہ کار سے پرہ ہٹ گیا میں نے کھڑکی سے باہر نکال کر اس کی طرف ہاتھ الائے اور کار آگے بڑھا دی نشے پانی کا محکمہ کیا مطلب جو ہی بولی سرکار کا ایک قدرن نیا محکمہ ہے جو کی نشیلے پدارتوں کی سمگلنگ اور بکری وغیرہ روکنے کے لیے ہی خاص بنا ہے شاید نارکاٹکس کنٹرول بیرو کہتے ہیں اسے تم تو بہت کچھ جانتے ہیں صرف ایسی باتوں کے بارے میں آخر دادا لوگوں کا ملاجم ہوں اور گنڈے بدماشوں کی بستی میں کام کرتا ہوں وہ ہسی میں نے کار سڑک پر دوڑا دی لمبی ڈرائیو کے بعد ہم نگر کے دوسرے سیرے پر اس ٹک کھولابہ پہنچے میں نے کار اس سڑک پر موڑی جس پر کلکڑنی کے فلیٹ والی عمارت تھی میں نے کار کی رفتار گھٹائی اور پھر اسے ایک پارکنگ کے لیے کھالی جگہ میں موڑنے ہی والا تھا کیا ایک آئیک میں نے اسٹیرنگ کو پھر سیدھا کار دیا اور کار آگے دوڑا دی کیا ہوا جو ہی بولی اتنی بڑیہ پارکنگ کی جگہ تھی وہاں تھی میں بولا لیکن کچھ اور بھی تھا وہاں کیا وہ کاری ایمبیسیڈر میں نے کلکڑنی کے فلیٹ والی عمارت کے این سامنے سڑک کے پار اشارہ کیا جو دو موالی کل سے میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں ان میں سے ایک بیتر بیٹھا ہے دوسرا کہاں ہے کیا پتہ کہاں ہے کیا پتہ بیتر عمارت میں منڈ رہا ہو وہ کاری ایمبیسیڈر ان موالیوں کی ہے ہاں کل سے بھی میں اسے اپنے پیچھے لگا دیکھ رہا ہوں اب وہ یہاں کیا کر رہے ہیں یا بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے انہیں امید ہے کہ تم یہاں آوگے جاہر ہے ابھی تو یہاں جمع ہوا ہیں جمع ہوا ہے ایک اندوری یا بھومک پتہ نہیں کون لیکن دوسرا بھی یہاں کہیں ہوگا میں نے موڑ پر پہنچ کر نیم اندھیرے میں کار رکھی جرور میرے ماما نے ہی انہیں سمجھایا ہوگا کہ میں یہاں لوٹ سکتا ہوں وہ کہ رات بھر یہاں پہرہ دیتے رہیں گے لگتا تو ایسا ہی ہے ہم بیتر کیسے گھسیں گے کالی کار تو این اینٹری کے سامنے کھڑیئے تمہارے گھسنے میں کیا واندہ ہے انہیں میری تلاشے نہ کی تمہاری تو میں تو وہ جانتے تک نہیں یعنی کہ میں اکیلی بیتر چلی جاؤں کیا حرج ہے اور تم میرا جو ہوگا دیکھا جائے گا اس نے بڑی دردہ سے انکار میں سر ہلایا تو میں بولا مجھے بہت جور کی نیند آ رہی ہے آنکھیں کھولے رکھنا محال لگ رہا ہے تب ہی تو کہا ہے کہ تم اکیلی بیتر نہیں جب ہم عمارت کے سامنے سے گجرے تھے تو گوموں کے فلیٹ کی بتیاں چل رہی تھی میں نے دھیان نہیں دیا تھا میری نگاہ تو سڑک پڑتی یعنی کہ پتہ نہیں وہ یہاں پہنچا بھی ہے یا نہیں جاہر ہے عمارت کا پچھوارے سے کوئی راستہ نہیں راستہ تو ہے لیکن رات کے وقت وہ ہمیشہ بیتر کی طرف سے بند رہتا ہے کہیں اور چلے اور کہاں کسی ہوتل میں ہوتل کا بھاڑا بھرنے لائق روکڑا ہے نہیں تو میں نے سوچا تمہارے پاس ہوگا نہیں ہے تم رہتی کہاں جہاں میں رہتی ہوں وہاں تو میں نہیں لے جا سکتی کیوں کیونکہ وہاں جانے کے لیے لڑکی ہونا جروری ہے اور میں ایک شن کے لیے چھٹکا اور پھر بولا کلکڑنی اپنی کسی ہنٹی کا جکر کر رہا تھا جو بھائی کھلا میں رہتی ہے مجھے نہیں پتا وہ کہاں رہتی ہے پتا بھی ہو تو کیا وہ کلکڑنی کے منہ ہمیں اپنے پاس رکھے گی اسٹیشن پر جا کر سویں شٹ اپ اب اسٹیشن کی طرح کسی پارک یا کسی بیچ کا نام بھی مت لینا تم ایسی بےہودہ جگہوں کی بات کر رہے ہو میں تو اس کار میں نہیں سو سکتی بہت ناجک ہو ہاں بہت ناجک ہو وہ لڑکی ہی کیا جو ناجک نہ ہو کار چلاتے وقت تو اجیم بھائی فاسٹ مسٹر کو مات دے رہی تھی اوہ شٹ اپ چھت کے راستے پاؤنس سکتے ہیں ہم گومو کے فلیٹ تک چھت کے راستے چھت تک کیسے پہنچیں گے وہاں کونے کی عمارت کی چھت پر چڑ جائیں اور پھر چھتے لانگتے ہوئے آٹھ منجلوں سے نیچے گر کر ساری ہٹیاں تھوڑا بیٹھیں کھک کڑلیان چلتے ہیں تم اپنی ماں کے گھر میں میں اپنی ماں کے گھر میں اس نے انکار مسیر ہلایا کیوں میں بولا اول تو اتنا لمبا سفر کرنے کی میری حمت نہیں دوسرے کڑلیان تک جانے لائک کار میں پیٹرول بھی نہیں ہوگا اور ہمارا فائننسر لا پتہ ہے ہاں یا عمارت کا پچھوڑے کا دروازہ جو تم کہتی ہو کی رات کے وقت بیتر سے بند رہتا ہے اگر تم اکیلی جا کر اسے بیتر سے کھول دو تو میں پچھوڑے کے راستے چپ چپ اس دروازے پر تالہ جڑا ہوتا ہے یہ بڑا تالہ توڑنا یا کھولنا تو تمہیں آتا نہیں ہوگا شیٹ اپ تو کیا کریں جڑا کھاموش رہو مجھے سوچنے دو زیادہ مت سوچنا کیوں سنا ہے دماغ پر زیادہ جوڑ ڈالنے سے آدمی گنجہ ہو جاتا ہے ہا 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 وہ مو بگاڑ کر بولی کیا ہوا یہ کوئی وقت ہے مجاک کرنے کا میں کھاموش ہو گیا مجھے ایک ترکیب سجی ہے مجھے کوئی نہیں پہچانتا ان میں سے کسی نے میری صورت نہیں دیکھی وہ صرف تمہیں پہچانتے ہیں مالا بی اور ہر پر سے ہمارے بھاگ نکلنے کے بعد کیا گجرے نے انہیں بتایا نہیں ہوگا تمہارے بارے میں جرور بتایا ہوگا لیکن کیا بتایا ہوگا بتایا ہوگا کہ میں نگائش کی لڑکی ہوں جو کی وہ بڑا باؤس گجرے مجھے سمجھ رہا تھا اور جسے کی تمہارے پیچھے لگے موالی جرور پہچانتے ہوں گے آخر میں نگائش کی ہاں گئے تھے پہلے سے بھی جاتے رہے ہوں گے تو تو یہ ہے کہ میں تو نگائش کی لڑکی جیسی جرابی نہیں دیکھتی اس لحاظ سے میرے کل کرنی کی فلیٹ کے سامنے دیکھ لیے جانے میں کیا واندہ ہے کوئی واندہ نہیں لیکن اس سے فائدہ کیا ہوا ہوگا میں وہاں جاتی ہوں وہاں جا کر میں کالی ایمبیسیٹر میں بیٹے موالی کا دھیان اپنی طرف لگاتی ہو جب اس کا دھیان میری طرف ہو جائے تب تم چپ چپ امارت میں داخل ہو جانا بعد میں میں بھی بھی تر آ جاؤں گی کار کار کا کیا ہے کار یہیں کھڑی رہنے دو تم اس کا دھیان اپنی طرف کیسے لگاؤگی میں کہہ دوں گی کہ کوئی گنڈا میرے پیچھے پڑھ آیا اور اس سے بچنے کے لیے تھوڑی دیر وہ مجھے اپنی کار میں پناہ دے دے جب میں اس کے کار کے بھی تر ہوں گی تو اس کی موڑی امارت کے درباجے کی طرف پھڑنے نہ دینا میرے لئے معاولی بات ہوگی اگر وہی تمہارے پیچھے پڑھ گیا تو میں دیکھ لوں گی کیسے دیکھ لوں گی ارے کہاں نہ میں دیکھ لوں گی مجھے یہ بات پسند نہیں کیا کہنے یوں کہہ رہے ہو جیسے تم امیتہ بچن ہو اور تمہیں شریدیوی کو امجد خان کے پاس جانے دینا پسند نہیں تم بات کو مجاک میں لے رہی ہو میں بات کو بہت گمبیرتا سے لے رہی ہوں اس لیے کہ اگر میں پانچ منٹ میں بستر کے حوالے نہ ہوئی تو یہیں بے ہوش ہو کر گر پڑوں گی دکھائی ایک موالی دے رہا ہے لیکن وہ یہاں دونوں ہو سکتے ہیں میں دونوں کو سوال لوں گی اس نے جبراً مجھے ایک چابی تھمائی یا چابی پکڑو چابی کل کرنے کی فلیٹ کی اور اسے بھی سوالو اس نے مجھے ریوالور تھمائی ریوالور اسے تو میں بھول ہی گیا تھا اسے تو اپنے ساتھ لے کے جاؤ کام آئے گی تمہارے کچھ کام نہیں آئے گی بلکہ کام بگاڑ دے گی میں اپنی اس ڈریس میں ریوالور کہاں چھپاؤں گی پہلے گجرے کی کوٹھی پر کہاں چھپائی تھی کہیں بھی نہیں وہاں ریوالور چھپانے کی ضرورت ہی نہیں تھی اور اب نکلو ہم دونوں کار سے نکلے میں نے کار کو لوگ کر دیا پھر عمارت کے آدھے راستے تک ہم دونوں ایک ساتھ چلے اب مجھے آگے جانے دو وہاں بولی جرا چوکس رہنا جب سیف لگے تب ہی عمارت میں گسنا میں نے سہمتی میں سر ہلایا وہ آگے بڑھ گئی میں نے اسے کافی آگے نکل جانے دیا اور پھر کارو کی اوٹ لیتا ہوا میں بھی آگے بڑھا جو ہی کالی ایمبیزیجر کے قریب پہنچی اور جلدی جلدی بھیتر موجود موالی سے کچھ کہنے لگی ایک بات کا خیال مجھے تب آیا دوسرا موالی جو دکھائی نہیں دے رہا تھا عمارت کے بھیتر بھی تو چھپا ہو سکتا تھا یہ بات پہلے جو ہی کو بھی نہیں سوجی تھی دوسرے موالی کے عمارت کے بھیتر ہونے کی صورت میں اس کی ساری محنت چاہا جا سکتی تھی عمارت میں قدم رکھتے ہی میں پکڑا جا سکتا تھا بھگا لے جا سکتا تھا گولی سے اڑا دیا جا سکتا تھا لیکن اب پیچھے ہٹنے کا یا جو ہی کو پیچھے ہٹانے کا وقت نکل چکا تھا عمارت میں داخل تو میں نے ہونا ہی تھا میں نے جو ہی کو کالی ایمبیسیڈر میں سوار ہوتے دیکھا اس سے مخاطب ہونے کی کوشش میں موالی کی جو پتہ نہیں اندوری تھا یا بھومک تھا عمارت کی طرف پیٹھو گئی میں دبے پاہ آگے بڑھا نہ کلکرنی کے فلیٹ والی عمارت کے قریب پہنچا اس گھڑی موالی اندوری یا بھومک جو ہی کو اپنی باہوں میں بھرنے کی کوشش کر رہا تھا اور جو ہی اسے یوں پرے تھکیل رہی تھی کہ وہ دو من کا آدمی ہونے کی جگہ کھرگوش کا بچہ بھی ہوتا تو اس دھکے سے اپنی جگہ سے نہ سرک پاتا پسلیوں میں دھار دھار بچتے دل کے ساتھ میں عمارت میں داخل ہوا یا دیکھ کر میری جان میں جان آئی کہ بھی تر کوئی نہیں تھا دوسرا موالی بھومک یا اندوری وہاں میرے سوگت کے لئے موجود نہیں تھا میں نیروگنے سیڑھیاں چڑ گیا اور دوسری منجل پر کلکرنی کے فلیٹ تک پہنچا بھی تر پہنچ کر میں نے بتی جلانے کی کوئی کوشش نہ کی اگر وہ موالی کلکرنی کے فلیٹ کی نگرانی کر رہے تھے تو فلیٹ میں روشنی ہوئی پا کر جو کی کھڑکیوں کی وجہ سے سڑک سے ہی دکھائی دے سکتی تھی وہ تفتیش کے لئے اوپر پہنچ سکتے تھے کہ فلیٹ میں کون پہنچ گیا تھا کیسے پہنچ گیا تھا سڑک کی روشنی کھڑکیوں کے راستے تھوڑی بہت بھیتر آ رہی تھی جس کی وجہ سے فلیٹ میں مکمل اندھیرہ نہیں تھا میں فرنیچر سے علجنے سے بچتا ہوا ڈرائنگ روم کی کھڑکی کے پاس پہنچا کھڑکی عمارت کی مکھی دوار کی سڑک کی اور کھلتی تھی پردے کی اوٹ سے میں نے نیچے جھاکا میرے دیکھتے دیکھتے جو ہی کالی ایمبیزرٹر سے باہر نکلی موالی ہندوری یا مومک نے اسے پکڑ کر کار کے بھیتر گھسیٹنے کی کوشش کی لیکن جو ہی اس کی پکڑ سے چھوڑ گئی اور لپک کر عمارت میں داخل ہو گئی یہ دیکھ کر میری جان میں جان آئی یہ موالی نے کار سے نکل کر اس کے پیچھے آنے کی کتہ ہی کوشش نہ کی تھوڑی در بعد وہ تھولے سے کالویل بجی میں کھڑکی سے ہٹ کر دروازے پر پہنچا کون میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا چوہی میں نے تتکال دروازہ کھولا وہ بیتر آ گئی تو میں نے اس کے پیچھے مجبوتی سے دروازہ بند کر دیا کیسی رہی وہ ہستی ہوئی بولی بہت بڑیا میں پرشن ساتھ مک سور میں بولا تم نے اچھا کیا جو بتی نہیں جلائی میں کھاموش رہا بیڈروم میں چلوں وہاں فٹ لائٹ ہے جو چلا ہی جا سکتی ہے ویسے بھی بیڈروم کی کھڑکی کا رکھ مین روڈ کی طرف نہیں ہے میں نے سہمتی میں سریل آیا ہم بیڈروم میں پہنچے جو ہی نے وہاں کی کھڑکی پر پہلے اچھی طرح سے پردہ فیل آیا اور پھر فٹ لائٹ کا سوچ آن کیا وہ پھلنگ کے قریب پہنچی جہاں ڈھیر ہوئی پڑی بے شمار چیزوں کو اس نے اٹھا اٹھا کر کمرے کے ایک کونے میں فکنا آرم کر دیا کیا ہوا تھا نیچے میں اتصد پہاو سے بلا وہی جس کی امید تھی وہاں والی میں نے اسے کہا کہ ایک ماں والی میرے پیچھے پڑا ہوا تھا وہ تھوڑی دیر کے لیے مجھے اپنی کار میں پناہ دے دے کار میں تو اس نے مجھے پناہ دے